کی جائے گی ستارت ہنگابی اجلاس میں حکومتی رکھ ہر حال میں برقرار رکھنے کا فیصلہ ہوا تاریخ لبیک کے مسئلے میں فرانسیسی ایمبیسٹر کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری یورپی یونین سے ہم باہر ہو جائیں گے ہم آشق رسول ہیں ختم نبوت کا اگر مجھ سے بڑا کوئی سپائی ہے تو اپنا نام ٹی وی پہ بتائے میں گھر جا کے اس کو مبارک کسی نے بھی کہا وہ پی ڈی ایم ہو کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا پھر قانون اپنے ایکشن میں ہوگا اجلاس میں راولپنڈی اسلام آباد انتظامیاں اور آئی جی پنجاب نے ویڈیو لنک پر شرکت کی تمام شہروں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے لائے عمل مرتب کر لیا گیا ہے کل ادم تحریک لبیک کے لانگ مارچ سے پہلے لہور میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی چوک یتیم خانہ سے ملکہ علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بند دھرنے کے مقام کو جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گئے ہیں بات کر لیتے ہیں ریاض احمد ہمارے ساتھ ہے ریاض صورتحال سے بھی آگاہ کیجئے موبائل پانڈ سرویس بند ہونے سے راستے بند ہونے سے شہریوں کو تو خاصی پریشانی ہو رہی ہوگی جی بلکل ایسا ہی ہے کالا دن تنظیم کے دو جگہ پر دھرنا اس وقت جاری آئے ایک تو ان کا جو مرکز ہے سکیم موڑ یعنی یتیم خانہ چوک میں وہاں پر ان کا دھرنا جاری ہے جہاں پر کچھ زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بابو سابو چوک پر وہاں پر بیٹھے ہیں ان کی تعداد کچھ زیادہ کم ہے وہاں پر بھی کالا دن تنظیم کے جو کارکن ہیں وہاں پر دھرنا دیئے بیٹھے ہوئے ہیں اس وجہ سے پولیس نے جو انتظامات کی ہیں پولیس نے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ ان کے مرکز سے تقریباً ڈائی کلومیٹر کے فاصلے پر اور یہاں پر بھی میں آپ کو بتا ہوں اپنے کیمرمن ساد نوید کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کو دکھائے کہ یہ کنٹینر جو ہے وہ میرے بالکل سامنے لگا ہے یہاں سے انہوں نے راستہ بند کر دیا ہوا ہے اور یہ راستہ جو ہے وہ سبح سے بند ہے اسی طرح جو انٹرنیٹ سرویس ہے وہ بھی ملحقہ علاقوں میں بند ہے جس میں سمنہ باد ہے گلشن آبی ہے سبزازار ہے نوہ کوٹ ہے شیرہ کوٹ ایک بارٹون ان علاقوں میں جو ہے وائی فائی اور انٹرنیٹ جو سرویس ہے وہ بلکل بند ہے جس کی وجہ سے شہرین کو مشکلات کا سامنے جو ٹریفک کا بہاؤ ہے کیونکہ ان سڑکوں پر جو کنٹینر ہے چبرجی چوک سے لے کر جس کی موڑ تک اور وہاں سے ملتان روڑ سے لے کر سکی موڑ تک اور پھر بابو سابو تک یہاں پر کنٹینر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو ٹریفک کا بہاؤ ہے جو ملحقہ سڑک ہیں ان پر ٹریفک کا دباؤ جو ہے وہ زیادہ ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنے آئے صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ڈی ڈی آئی ایس آئی لیفٹرین جنرل فیض حمید سمیت اہم شخصیات نے کابل کا دورہ کیا